بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں ایک پانی بنا رہا ہوں یہ پانی جو ہے تھنڈا پانی ہے کبوتر کے لیے جو بھائی اپنے کبوتر جیسے کے دورانی کے لیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کبوتر کو یہ پانی لگایا جاتا ہے اس پانی سے جو کبوتر آپ کا تیار ہوگا اور اس پانی سے ہی کبوتر آپ کا تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرے گا کبوتر جیسے اٹھے گا وہ بل بھی چھوڑے گا بل ماننا بھی چھوڑے گا اور سیدھا ہوگا اور نکلنا بھی شروع کرے گا آگے گھر سے تو یہ پانی جو ہے آپ سب سے پہلے یہ پانی چلائیں کبوتر پہ تو یہ پانی میں کیا کیا سمان ڈالتا ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں دیکھیں پتھر لے لیں یہ ملیٹھی ہے اس ملیٹھی کے آپ اس میں تقریباً پچاس ایک قصے مارے دیکھیں اگر یہ پانی آپ اس موسم میں گرمی میں چلا رہے ہیں تو ملیٹھی کے پچاس قصے سردی میں چلا رہے ہیں تب بھی اس کے بیس قصے مارے ہیں تو اس طریقے سے اس کے آپ گنتھی کے پچاس قصے جو ہیں وہ مار لیں اس طریقے سے ہم مار رہے ہیں اور اس کا عرق جو ہے آپ دیکھیں الحمدللہ پانی میں اس کا عرق جو ہے وہ آ رہا ہے تو بس اسی طریقے سے اس کے قصے مار دینا پچاس ایک قصے تب اس کے پچاس قصے لگ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کے پچاس قصے لگ جائیں گے تو پانی جو ہے مزید پیلے پن پہ آ جائے گا تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا دیکھیں پانی جو ہے اپنا رنگ شدی کر رہا ہے پیلے پن پہ آ رہا ہے تو شاید آپ کو نظر آئے گا پانی پیلے پن پہ آ رہا ہے تو اس کے قصے سے رگرنا اچھے دریگے سے تاکہ اس کے پچاس قصے جو ہے اچھے دریگے سے لگ جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پچاس قصے الحمدللہ لگ چکے ہیں یہ چھوٹا چمچ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے دھڑ کے سونف کا اس میں ایڈ کر دینا ہے کتنے چمچ چار چمچ چار چمچ سونف آپ نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو ہے سوکا دھنیا لینا ہے اتنا سا زیادہ نہیں آدھا چمچ سوکا دھنیا آپ نے اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے اناردانہ کہ آپ نے اس میں بھر کے دو چمچ بھر کے دو چمچ اناردانے کہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے چار خٹے کے دو چھوٹے خٹے کھٹے آلو بھر کے دو چار وہ آپ نے اس پانی میں ایڈ کر دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چار اناردانے چار اناردانے اس طریقے سے کھول دینا ہے اس طریقے سے کھول کے آپ نے پانی میں ایڈ کر دینا ہے چار اناو جب آپ کبوتر کو دورانے کا کوئی بھی پانی لگانا ہے جب کبوتر تیار کرنے اس درمیان آپ نے یہ پانی جو میں بتا رہوں یہ پانی آپ نے اس درمیان استعمال کرنا ہے اپنے کبوتر پہ ریگلر آپ یہ پانی جو ہے اپنے کبوتر پہ آپ تقریبا تین پانی یہ آپ اپنے کبوتروں پہ لگائیں جیسے آج ایک لگا دیا کل دوبارہ ایک لگا دیں پرسو پھر ایک دوبارہ لگا دیں جو پانی آپ کبوتر کو لگائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے میں اب بتا دوں آپ کو یہی پانی سے یہ سارا سامان نکال کے آپ نے پھیک دینا ہے پانی چھان لینا ہے بنین والے کپرے پہ پھر مزید کبوتر کے آگے رکھتے رکھنا ہے پانی لیکن آپ یہ جس نوٹ کریں جتنا یہ پانی میں نے بھی اٹھایا ہوا ہے دیکھنے اگر کبوتر آپ کے اتنا ہی پانی پیتے ہوں تو بس اس میں پھر پانی آپ ایڈ نہیں کریں جو اگر آپ کے کبوتر پانی تھوڑا زیادہ پیتے ہوں تو آپ اس میں پانی پھر ایڈ کریں تو ٹھیک ہے اب یہ آگئی کتنی چیزیں آپ کو نظر آگئی ہوں گی اس میں سونف بھی ڈال دیا ہے سکہ دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور اس میں اناپی ڈالے ہیں میں نے اور ملیٹی کے قصے ہمارے ہیں اس طریقے سے آپ دو الیچی لے لیں دو الیچی اسے اس طریقے سے کھول کے پانی میں چھوڑ دیں دو الیچی ساتھی نہیں صرف دو الیچی اس طریقے سے پانی میں آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مسلی لے لینی ہے مسلی پنساری سے آپ کو مل جائے گی مسلی آپ لے لیں پنساری سے اس طریقے سے مسلی یہ مسلی ہے مسلی پنساری کو پتا ہے پنساری کو کہو گے پنساری آپ کو دے دے گا اور لمپ لینی بھی اچھی والی ہے اسے کہنا اچھی والی دے اس طریقے سے جس طریقے سے میرے توڑی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مسلی جو ہے یہ آپ جب کل نکالیں گے پانی میں سے یہ تو نہیں رکڑی جائے گی یہ تو بہت موٹی ہو جائے گی تو اسے آپ اس پانی میں رہنے دیں تو اس طریقے سے دو ڈال دیں صحیح ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ پانی جیسے آپ نے مطلب بنا لیا ہے صحیح ہے تو کل جب آپ کبوتر کو پانی دیں گے تو اس طریقے سے مسل رہے ہیں کل تو آپ کیا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے کل کے دن جب یہ پانی کبوتر کو پلا رہے ہوں آپ کل کے دن یہ ہے آمبہ حلدی آمبہ حلدی کے آپ نے اس کے اندر تیس گسے اس طریقے سے رگڑ دینے ہیں جب پانی کبوتر پانی چھان لیں پانی چھان لیں اور ایک اچھے سے برطن میں پانی نکال لیں اس کے بعد کا آگے کیا میں بتا رہا ہوں جب پانی چھان کیا آپ نکال لیں گے آپ میں لینی ہے صرف آمبہ حلدی آمبہ حلدی لے لینا باقی جتنا بھی سمانے سب پھیک دینا کوئی کام کا نہیں ہے سب کا ارک جو ہے وہ اس پانی میں آ چکا ہے اب لینی ہے آمبہ حلدی آمبہ حلدی کے اس تقریب سے صاف پانی میں تیس گسے آپ نے رگڑ دینے وہ اس دن رگڑنے ہیں جس دن آپ پانی چھانیں گے اگلے دن تقریباً یہ پانی کو دس گھنٹے سے بانہ گھنٹے رکھے رہنے دینا جیسے ہی کہ اب میں آپ کو بس سمجھاتا ہوں رات کو بنا دے اور دوسرے دن اپنے کبوتر کو دے دیں رات کو بنا دے صبح دے دیں رات کو بنا دے کل شام کو دے دیں بنانے کا ٹائم کیا ہے اسے آٹھ سے نو دس بجے قریب رات کا ٹائم آپ لے لیں اس ٹائم آپ اسے بنا لیں تو جسے دوسرے دن آپ نکالیں گے آمبہ حلدی اس میں اچھے دیں اسے گس دینا آمبہ حلدی آپ نے اس میں گس دیئے ایک بات مہر بتا دوں آپ کو جو اگر آپ کے کبوتر آپ کو لگ رہے ہوں کہ میرے کبوتر جو ہے کمزور ہے کبوتر میں ڈھیلا پنایا ہوا ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اسی طریقے سے اس میں اسی پانی میں آپ نے پانچ ایک بیدام اسی پانی میں آپ نے پانچ ایک بیدام چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے پانچ ایک بیدام آپ اس پانی میں چھوڑ دیں پانچ ایک بیدام چھاننے کے بعد پانچ ایک بیدام نکال لینا ہے ان کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے چھلکہ اتار لینا ہے پلہ یہ پانچپ ایک بڈام کو پانچ چھان ہے 1 ہے ایسا مٹنا baby دیش آئیز abor井 ٹھتا سی تھنڈی ہوگی پانچپ ایک بڈام ہیں تو آپ نے یہ سب سمان اس میں ڈگرنا ہے تو اب آگی بات جو مین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ازگر نگوری لے لینا ہے ایک ڈنڈی ازگر نگوری کی لے لینا ہے اس طرح سے بھری بھی ایک ڈنڈی ازگر نگوری کی دو انچ کے برابر دو انچ کے برابر ازگر نگوری آپ نے لے لینا ہے پانی چھان لیا آپ نے اور اس میں پیدام بھی گز دیئے اور اب اس پانی میں آپ نے آمبہ حلدی بھی گس دیئے پانچ ایک بیدام گس ہیں تیس ایک گسے آمبہ حلدی کے لگا دیئے ایک ازگر نگوری کی ڈنڈی لے لینا اتنی بڑی اس پانی میں رگر دینا پوری چھانے میں پانی میں تو کیا ہوگا کبوتر جو انشاءاللہ آپ کا جو کبوتر ہے وہ جیسے آپ نکالیں گے پنجرے سے بھار جب یہ پانی پی چکا ہوگا اور دوسرے دن کی بات کرو دوسرے دن کی دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے ملیٹھی نئی استعمال کرنی آمبہ حلدی استعمال نئی کرنا ہے بیدام استعمال نئی کرنے ازگر نگوری بھی استعمال نئی کرنی یہ دوسرے پانی کا بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ اس پانی میں استعمال نئی کریں گے جو پاکایا چیزیں جو اس پانی میں ڈلی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں آپ استعمال کریں گے دوسرا پانی اور تیسرے پانی میں صرف پہلا پانی جو آپ بنائیں گے اس میں آپ کو یہ چیزیں استعمال کرنی ہے کبوتر کو کیا ہوگا یہ جو چیزیں آپ لگا دیں گے اس سے کبوتر آپ کا چالو ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا لیکن جب آپ دوسرے پانی میں یہ استعمال نہیں کریں گے تیسرے پانی میں استعمال نہیں کریں گے صرف دو پانی میں آپ نے یہ استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اسی پانی سے آپ کا جو کبوتر ہے وہ ہو جائے گا شروع اور ایک دم چلنا شروع ہو جائے گا بڑا وی آئی پی کام کرنا شروع کر دیا کبوتر آپ کے سامنے پٹائیا اچھی رکھنا اس کے بعد جو آپ نے کھیل لگانے ہیں کبوتر پہ تو پھر آپ دیکھیں آپ کے سامنے الحمدللہ کیسا ریزلٹ دیتا ہے کبوتر اور کیسا اڑتا ہے کبوتر دیکھیں یہ جو پانی ہے آپ کبوتر پہ لگا رہے ہیں لیکن ایک جیسا آپ کو میں بتا دوں آپ اس پانی سے پہلے آپ کے کبوتر پہ چکناؤ لگے ہونے چاہیے طاقت ہونی چاہیے کبوتروں پہ پھر یہ پانی لگا دیں اس کے بعد مزید آپ کا کبوتر بہت اچھا عام کرتا جائے گا میں نے اچھے دیکھ سمجھا دیا آپ کو بھائی میری ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں وہ پورے سن لیں اور اس پانی کو جس طریقے سے میں نے استعمال کرنے کا بتایا اسی طریقے سے استعمال کریں اپنے کبوتر پہ انشاءاللہ آپ کے کبوتر بہت اچھا ریزلٹ دیں گے آپ کو اور بہت اچھا اڑیں گے یہ جو گھڑوں پہ بل مارتا ہے نا کبوتر یہ بل کبوتر خود بہت خود چھوڑ دے گا اسے بل بھی چھوڑ دے گا اور سیدھا بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا آئیں گے نئی ویڈیو لے کے تب تک کے لئے اللہ حافظ